مہراشتر میں بی جے پی کے تین دگج پرچار ابھیان میں اترے تو کانگرس ادھیکش سونیا گاندھی نے آج ریلیوں کی شروعات کی ادھر ہریانہ میں کانگرس ادھیکش راہل گاندھی نے کمال سمحل رکھی ہے لوگ تندر دوہزار چودہ میں یہ خبریں ہم وستار سے دیکھیں گے ساتھی ساتھ جانیں گے کیا ہے تمام علاقوں کے مددے لیکن سب سے پہلے سر کیا مہراشتر کے پچار ابھیان میں اترے دگج پردان منطری نے کہا سرحد پر گولی باری پر راجنیتی کر رہا وپکش مہراشتر میں سونیا گاندھی کی پہلی ریلی شف سینہ اور بی جے پی پر ملی بھگت کا نگایا آروب پیڈ میں این سی پی کے سامنے سیٹ برقرار رکھنے کی چنوٹی پانی کی قلت بن رہا بڑا چناوی بھتا ہریانہ میں کانگریس عبادی اکشتر آہل گاندھی کی ریلی کے اندر سرکار پر غریبوں کی اندیکھی کارو اور جناو آیوگ نے روبرٹ بادرہ بھومی سوادے میں ہریانہ سرکار کو دی کلین جٹ کہا اور سب سے پہلے بات کریں گے مہراشتر کی بی جے پی نے مہراشتر میں اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے آج پردھان منتری نریندر موڈی، گرہ منتری راجنات سنگھ اور پارٹی ادھیاکش امیت شاہ نے مہراشتر میں کئی ریلیا کی تینوں نے راجیکی کانگریس سرکار کی آلوشنا کی اور کیندر سرکار کے کامکاج کو بہتر بتایا مہراشتر کے چناؤ پرچار میں بی جے پی کے دگج ادھرے ہوئے ہیں گروہر کو تین بڑے نیتاؤں نے ایک ہی دن میں کئی جگہوں پر جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا پردھان منتری نریندر موڈی احمد نگر کے راہوری اور بارہ مطی میں لوگوں سے مخاطب ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحت پر بھارتی سینہ پاکستان کو مہتوڑ جواب دے رہی ہے اور اس مدے پر راجنیتی گیر واجب ہے دوسری اور گرہ منتری راجنہ سنگھ نے بھی سولاپور اور سانگلی میں رہ لیاں کی انہوں نے کسانوں کی سمسییں اٹھاتے ہوئے شیف سینہ سے گٹھ بندن کا بھی ذکر کیا مہاراست کی راجنیت کو ایک نیا ڈائمنسن ایک نیا آیام دینے کا غام یہ نہیں کسی نے کیا تھا تو ہمارے سورگی یہ بالا سا حق تھاکرے نے کیا تھا اس لئے میں ان کی یاد کر رہا ہوں پارٹی ادھیاکش امیش شاہ نے بھی وردہ اور امرہ وطی میں ریلیاں کی انہوں نے راج سرکار پر جنتہ کی اندیکھی کا آروپ لگایا مہاراست کے کروشی پدران پورے دیش کے کروشی پدران سری سرک پوار جی یہاں ان کا ساسن ہے جلہ پنچائید تعلقہ پنچائید سب جگہ پہ راشتہ وادی اور کانگریر سے پھر بھی ہر سال تین ہزار سات سو کسان مہاراست میں آت مختیہ کرتے ہیں چناؤ سے این پہلے مہاراست میں بی جے پی نے شیف سینہ سے پچیس سال پرانا گھٹ بندن توڑنے کا فیصلہ کیا بی جے پی کو شیف سینہ کے علاوہ کانگریس این سی پی اور ایم این ایس سے بھی کڑی ٹککر مل رہی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی مہاراست میں آج کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی نے اپنی پہلی چناؤی ریلی کی انہوں نے بی جے پی شیف سینہ اور ان سی پی پر افسر وادی ہونے کا اروپ لگایا سونیا گاندھی نے کہا کہ دونوں پارٹیاں چناؤی فائدے کے لیے الگ الگ ہونے کا دکھاوا کر رہی ہیں مہاراست میں گرووار کو چناؤی پرچار کرنے پہنچی کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی نے کیندر سرکار کی ٹیکھی آلوشنا کی اور انگاباد کی ریلی میں انہوں نے بی جے پی پر دوہرہ چرے تر اپنانے کا اروپ لگایا سونیا گاندھی نے کہا کہ بی جے پی پہلے یو پی اے کی جن نیتیوں کی برائی کرتی تھی اب انہی کو نام بدل کر لاغو کر رہی ہے سونیا گاندھی نے راجے سرکار کے پندھرہ سال کے کامکاج کی بھی تاریف کی انہوں نے مہاراست کے وکاس کو گجرات سے بہتر بتایا سونیا گاندھی نے بی جے پی پر سماج کو توڑنے کا اروپ لگایا انہوں نے کہا کہ بی جے پی شیف سینا اور ان سی پی کے بیچ پردے کے پیچھے ملی بھگت ہے بھاچپا اور شیف سینا ایک دوسرے کی الوچنا کر رہے ہیں یہی نہیں کل تک جو ہمارے ساتھ کے وہ بھی چناب کے بعد کسے ہاتھ ملائیں گے ان سے بھی میں آپ کو ساوڑان کرنا چاہتی ہوں ان کے ارادے آپ کو یاد رکھنا کہ ان کے ارادے ایک ہے ان کا مقصد ایک ہے انہیں صرف کرسی سے مطلب ہے اس موقع پر مہاراشتر کے پور مکھی منتری پرتفیرہ چاہوان مہاراشتر پردیش کانگریس ادھیاکش مانک راو تھاکرے اشوک چاہوان سمیت کئی پارٹی نیتا موجود تھے بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اس وقت ہمارے سمواد داتا پرنف گو سوامی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بارہ متی سے ان کا روح کرتے ہیں پرنف بی جے پی کے اگر بات کی جائے کیونکہ بارہ متی میں آج جو پردان منتری خود موجود تھے جونئر پارٹنر کی حیثیت رہی ہے بی جے پی کی شف سینا بی جے پی کے گڑ بندن کے اگر بات کی جائے اور بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو زمینی سطر کا جو جنادھار ہے وہ کمزور رہا ہے لیکن کیا پردان منتری کے چناوی میدان میں یا جو چناوی جو سبھائیں ہو رہی ہیں ان کو سمبودھت کرنے سے کیا مورال بڑھا ہے بی جے پی کارے کرتاؤں کا جنے کیا اگر پردان منتری نرین موڈی کی بات کی جائے تو صاف طور پر لگتا ہے کہ بی جے پی کا جو بھی پرچار ابھیان ہے وہ صرف اور صرف پردان منتری موڈی کے آس پاس گھوم رہا ہے یہ ضرور ہے کہ مہاراست میں بی جے پی کے بڑے نیتہ ہوئے ہیں گوپینات منڈے کا ندن ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس چناو کی بات کی جائے تو یہ پوری طرح سے مہاراست کے چناو پرچار کی ذمہ داری نرین موڈی اپنے کندھوں پر لے کر چل رہے ہیں حالانکہ یہ ضرور وپخش کے نشانے پر بھی رہے ہیں کہ اس وقت جب سیس فائر کا اولنگن ہو رہا ہے سیما پر پاکستان کی طرف سے اس کے باوجود بھی نرین موڈی لگاتار چنا پرچار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولا ہے آج جو بارہ مطی کی ریلی تھی وہاں پر نرین موڈی نے اپنا روخ سپسٹ کیا انہوں نے کہا کہ جوان سیما پر جواب دے رہے ہیں پاکستان کو ساتھی ساتھ نرین موڈی نے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے بارہ مطی کا علاقہ ہے پونے جو یہ زلہ ہے اس میں ان سی پی ان سی پی کا سب سے اعداد دب دبائے رہی سیاست کی پرنب میں بارہ مطی کے بنیادی مسئلوں کو آپ سے جاننا چاہوں گا کیا بنیادی مسئلے ہیں اس بار بیدان سبہ چناؤں میں مہراش میں کم سے کم اس جو دھواندھا ریلیاں چل رہی ہیں پی ایم کی اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے دیکھیں اگر ہم بارہ مطی کی بات کی جائے تو یہ اجیت پوار جو کی ان سی پی کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نرویباد روپ سے دوسرے نمبر کے نیتا ہے اپ مکہ منتی رہے ہیں مہراشت کے یہ جو علاقہ یہاں پر ان سی پی نے وکاس کے کام کروائے ہیں لیکن اگر ہم شہری شیطروں سے دھیرے دھیرے رورل جو ایریا ان کی طرف جائیں تو جو پورے مہراشت کے اکثر جو عدیقتہ زلوں میں جو دکت ہے وہ ہے پانی کی دکت ہے انفریسٹرکچر کی کمی ہے یہ تمام ایسی جو بنیادی چیزیں ہیں یعنی کہ بارمتی کا حال جو باقی علاقے ہیں جو باقی زلے ہیں مہراشت کے ان سے الہدہ نہیں ہیں ان سے مختلف نہیں ہیں بہت بہت شکریہ پرنو اس تمام جانکاری کے لیے مہراشت کے واشم میں یوں تو وکاس کے نئے سپنے دکھائے جا رہے ہیں لیکن بدحال کھیتی اور کسانوں کی سمسیائیں بڑا چناوی مدہ ہیں قریب نو لاکھ ووٹر والے واشم زلے میں بنیادی سوویدھاؤں کی کمی اور راجنیتک اندیکھی سے واشم کا علاقہ کھیتی کسانی کا علاقہ ہے دور دور تک کھیت اور کسان نظر آتے ہیں لیکن چہرے پر مسکان کی بجائے درد ہے کرز لے کر فصل بوئی تھی لیکن پانی نہ ملنے سے سوک گئی زمین پتھر بن چکی ہے اور اب کھیتوں میں کھرپتوار اگی ہیں امید تھی کہ سرکار کرز ماف کر کچھ راہت دے گی لیکن وہ امید بھی ٹوٹ گئی پانی نہیں ہے یہ فصل چلی گئی پیان کا کرز آپ دینا کہاں سے دینا تو پڑتا لیکن کہاں سے دینا واشم میں آپ کھیتوں سے نکل کر جب سڑکوں پر پہنچیں گے تو حالات میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھے گا سڑکیں خاصتہ حال ہیں کئی علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے پیاز بھجھانے کے لیے لوگوں کو کافی دور تک جانا پڑتا ہے ایسے میں وکاس کی باتیں لوگوں کو بیمانی نظر آتی ہیں بیسک نیڈ سے ہماری وہ کمپلیٹ کی جائے ہم ہمارے گورنمنٹ سے یا درخواست کرتے ہیں کہ یہ پوری جتنی جلدی ہو سکے زیادہ کچھ نہیں چاہیے بس بیسک نیڈ الیکٹریسٹی وارٹر سٹریٹ لائٹ روڈ واشم زلے میں کل تین ویدھان سبھا سیٹے ہیں دوہزار نو میں یہاں ریسورڈ ویدھان سبھا شیطر سے کانگریس جیتی تھی واشم میں بی جے پی اور کارنج میں این سی پی کو جیت حاصل ہوئی تھی پچھلے لوگ سبھا چناؤوں میں زلے میں قریب چھپن فیز دی متدان ہوا چناؤ آیوگ اس بار متدان پرتیشت بڑھانے کے لیے خاص کوششیں کر رہا ہے لوگوں میں متدان کو لے کر اتصاہ تو ہے لیکن وکاس کو لے کر دلوں کی اندیکھی کے پچھلے انبھاؤ انہیں ڈر آتے ہیں واشم میں کسانوں کی مشکلیں ہوں یا سڑک بجلی پانی جیسی سمجھ سے آئے یہ شہر لگ بھگ وکاس سے اچھوٹا ہی رہا ہے ایسے میں یہاں رازنیتک دل پھر نئے دعووں اور وادوں کے ساتھ میدان میں اترے ہیں کیمرہ مین منوش کے ساتھ نوکرم سنگھ راجہ سبھا ٹی بی واشم ساکری سولر پاور پلانٹ کے چلتے اتری مہاراشت کا یہ علاقہ جو ہے وہ وشو مانچتر پر آ گیا ہے لیکن اتنے بڑے پلانٹ کے باوجود ویڈم بنا یہ ہے کہ یہاں کے باشندوں کو دن رات بجلی کی کمی سے جوجنا پڑتا ہے ان چناؤں میں یہ مدہ کافی بڑا بن گیا ہے دور تک لگے یہ سولر پینل سورج کی گرمی سے بجلی بنانے کے لیے دنیا میں مشہور ہیں لیکن بجلی کی کمی سے ساکری کے باشندے آج بھی گرمی کی مارج ہلنے کو مجبور ہیں ساکری سوری اوڈجا پارو پلانٹ کو بنایا گیا تھا 150 میگا وارڈ اوڈجا اتپادن کے لیے لیکن یہ پلانٹ اپنی پوری شمتہ نہیں پا پایا کیونکہ کہیں نہ کہیں کانونی پچڑے بیچ میں آ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ ساکری سولر پلانٹ لگایا گیا ہے وہاں پر بار میر راجستان کا جو بار میر ہے اس کے طرح ہی دھوپ ملتی ہے یہ پلانٹ 460 ہیکٹیر کے ایک شیطر میں پھیلا ہے اور 125 میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے اس پلانٹ کے چلتے ساکری اور دیوگیک نقشے پر آ گیا ساتھی کئی لوگ بھی یہاں آئے کسانوں کو امید تھی کہ ان کے لیے سچائی کی بہتر ویوستہ کا انتظام ہوگا لیکن انہیں نیراشاہات لگی 2009 میں کانگریس نے یہ سیٹ جیتی تھی لیکن اس بار پارٹی نے امیدوار بدل دیا ہے ہمارا یہاں سور ارجہ کا جو 22 کروڑ کا آشیا کھن کا جو بہت بڑا پرکلپ ہے اس پرکلپ کے بھی نیشنل گریڈ کو جاتی ہے تو ہم پہلے اس تعلقے کی یہ پوری ہو کے نیشنل گریڈ کو بچی بیجنا چاہیے اس سے ہم یہ کریں گے بیجے پی کا سرکار آئے گا تب ہی یہ سب بدلہ ہو جائے گا بیجلی کی سمشیہ پوری دور ہو جائے گے میرے آسیمبلی سیگمنٹ میں ساکری میں پاور پلانٹ ہے اور پاور کی ضرورت تو سب ہی کو ہے کسی نہ کسی پارٹی کو تو پاور مل جائے گی لیکن ساکری کے گھروں میں پاور کب آئے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کرتی مشرا ساکری راج سبھا چیوی مہاراشتر کا بیڈ زلا پردیش کے سب سے زیادہ پچھڑے علاقوں میں سے ہے اس علاقے میں وکاس کے دیپک کی روشنی بہت ہلکی ہے پانی کی قلت سے جوج رہے اس کشیطر میں جاتیہ سمی کرن کی راجنیتی حاوی ہے آئیے دیکھتے ہیں بیڈ کے چناوی مدے اور سیاسی سمی کرن مہاراشتر کا بیڈ زلا وکاس کی چمک دھمک بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے بیڈ تک آتے آتے دھندلی ہو جاتی ہے خستہ حال سڑکیں بجلی کی کمی ادیوگوں کے ابحاؤں میں بے روزگاری اور ہر سال سوکھے کی مارکی چلتے تباہ ہوتے کسان اب بیڈ کا یہی ورطمان ہے حالات یہ ہے کہ پانی کے لیے لوگوں کو کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی دکت تو یہاں روڈ نہیں ہے اگر آپ نے کوئی ایک دو کلومیٹر بھی جانا ہے تو اس کے لیے آدھا گھنٹا چل جاتا ہے یود کے لیے یہاں پہ کچھ بھی انڈیسٹل چاہیے راجکارنے لوگوں کے لیے جو یود کو پڑھنے کے بعد کچھ بھی روزگاہ ملے بیڈ زلا ہمیشہ سے مہاراشت کی سیاست کا پرمخ کیند رہا ہے بی جے پی کے دک گجنیتا سورگی گوپینات مونڈے کی راجنیت کا کیندر بیڈ رہا ہے بی جے پی سرسینہ اور کانگریس یہاں کمزور ہیں جبکہ ویدھان سبھا چناؤں میں NCP بہتر پردرشن کرتی آئی ہے कریب 25 لاکھ 85 ہزار کی عبادی والے بیڈ میں کل 6 ویدھان سبھا سیٹیں ہیں کیج گیوری مالے گاؤں اشٹی بیڈ اور پرلی ان میں سے پرلی کو چھوڑ کر سبھی سیٹوں پر NCP کابیج ہے 20 لاکھ سبھا چھیتر سے گوپینات مونڈے کی کھالی ہوئی سیٹ کے اوب چناؤں میں بی جے پی نے ان کی چھوٹی بیٹی پرطم مونڈے کو اتارا ہے تو وہیں مونڈے کے ہی بھتیجے دھننجے مونڈے اس زلے کی پرلی ویدھان سبھا سیٹ سے اپنی چچیری بہن اور گوپینات مونڈے کی بڑی بیٹی پنکجہ کے خلاف چناؤں میدان میں ہیں یہاں پہ جو بھی وکاس کا کام ہوا ہے وہ کیول اور کیول میرے پتا جی گوپینات مونڈے جی نے کیا ہوا ہے تو لوگوں کا ایک قسم کا وشواس ہے کہ ان کا یہ کاریہ آگے لے جانے کی ایک شمتہ ان کی بیٹیوں میں ہے میں نے یہاں کی ذمہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے بیچ میں رہ کے لوگوں کی جو ملوط سمسیہ ہے وہ سمسیہ کا حل کرنے کی ہم نے کوشش کی یہاں بی جے پی کو سہانبھوتی لہر کے بھروسے کامیابی کی امید ہے پرنک گو سوامی راج سبھا ٹی وی بیٹ اور فلا رکھتے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار بات ہریانا کی لوگ تندر 2014 ہمیں اب بات ہریانا کی مہاراشٹو میں پرچار ابھیان کی شروعات کرنے کے بعد راحل گاندھی نے آج ہریانا میں چناوی ریلیاں کی اپنے بھاشنوں میں انہوں نے کیندر سرکار کی تیکھی آلوشنا کرتے ہوئے اسے غریب ویروتھی بتایا ہے راحل گاندھی آج ہریانا میں تھے انہوں نے فیروز پور کے جھرکا اور ریوانی میں جن سبھائیں کی ساتھی راحل گاندھی نے کیندر سرکار پر غریبوں کی اندیکھی کا روپ لگایا راحل گاندھی نے بی جی پی پر یو پی اے کی جنہیت یوجناو کو اپنی راجنیتی کے لیے بدلنے کا روپ لگایا دوسری طرف جھجھر میں کانگریس سانسط دیپیندر سنگھ ہڈڈا نے بھی ایک روڈ شو کیا انہوں نے یہاں وپکش کے آلو چنہ کرتے ہوئے ہریانا میں کانگریس سرکار کی اچھائی کی نیت سے کام ہوا ہے کانگریس ہریانا میں اپنے کاریکال کی کام جس سے ہم اوبرنے کا پریاز کر رہے ہیں اور جو لوگ سوا چناؤں میں جو ہم کمی آ تھی اسے ہم ویدان سبا کے چناؤں میں دور کر نی کو سو رہے ہیں تو آج کانگریس کو ایک بہت بڑا ایسا فارمولا ملا ہے جس کے آدھار پہ جا کر لوگوں کو کہ کہ رہے ہیں کہ دیکھئے اب ہمارے پاس کوئی داغ نہیں ہے اور یہاں جو معاملہ تھا یہاں ماملہ چناؤی رن میں اترنا سیدھے سیدھے وہ کتنا بل دیتا ہے کارکرتاؤں کے منوبل کو بہت بل دیتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہریانہ میں تو صرف حپین سنگھ ہڈا اور ان کے پتر دیپندر ہڈا چناؤ پرچار میں لگے ہوئے تھے تو ایک طرح سے کہیں تو پرسان منتری جو یہاں پرچار کر رہے تھے کہ پانچ پریواروں کے بیچ پورا ہریانہ بھٹا ہوا ہے تو راہول گاندھی کے چناؤ پرچار میں اترنے کے بعد یہ ایک بدلی ہے کیونکہ ایک مکھمنتری اور دوسرا کانگریس پارٹی کا اپادی دونوں مل کر چناؤ پرچار میں ہیں اور بی جے پی کارکال کی پوری طرح آلوچنہ کرنے میں اتر گئی ہے چاہے وہ بی جے پی کے چناؤ پرکوش نے اس مسئلے میں ہریانہ سرکار کی شکایت کی تھی پندرہ اکٹوبر کو ہونے ویدان سبح چناؤ کے لیے آچار سہیتہ 12 ستمبر سے ہی پربھاوی ہو گئی پردان منتری نریندر موڈی نے سوم وار کو چناؤ وائیوک سے کہا تھا کہ وادرہ اور ڈیلی ایف کے بیچ ہوئے اس بھومی سودے کو ہریانہ سرکار سمیلی منظوری کو گم پھیرت سے لیا جائے انہوں نے آر ایسا آنن فانن میں کیا گیا کیونکہ ستہ رور کانگریس کو ویدان سبح چناؤ میں ہار کا ڈر مانگی ہریانہ کا بھیوانی زلہ ویسے تو کانگریس کا گھڑ مانا جاتا ہے لیکن پور مکھی منطری بنسی لال اسی ایک شیطر سے آتے تھے اور اس بار کانگریس کو یہاں آئی این ایل ڈی سے کڑی ٹکر مل رہی ہے دوسری طرف اس بار بی جے پی کو بھی کم نہیں آکا جا سکتا راجستان کی سیمہ سے لگا ہریانہ کا بھیوانی زلہ یہاں آپ کو ایک طرف جہاں آدھو لکتا دیکھنے کو ملے گی تو دوسری طرف گزر زمانے کی یاد کل ملا ایک پریورتن کے دور سے گزرتا چھوٹا شہر جگہ جگہ پر پرتیاشی چناؤی سبھا کر رہے ہیں اس دلے میں ویدھان سبھا کی چھے سیٹے ہیں لوہارو تو شام بھیوانی دادری باتھڑا اور بوانی کھیڑا یہ علاقہ بنسی لال کے زمانے سے کانگریس کا گھڑ رہا ہے اور آج بھی یہاں کی چھے سیٹوں میں سے تین سیٹوں پر بنسی لال پریوار کے صدد سے ہی کانگریس کے پرتیاشی ہیں وہیں چودھری عم پرکاش چوٹالا کی پارٹی انڈیا نیشنل لوگ دل کانگریس کے دعووں کو سی رے سے خارج کرتی ہے کیندر میں موڈی سرکار آنے کے بعد بی جے پی بھی اس کشیتر میں پہن جمانی کی سوچ رہی ہے اس کا ایجنڈا بھی وکاس ہے